دیشت میں اب ایک ایسی خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے گی پاکستان اور افغانستان سے اپنی جان بچا کر کے بھاگے ایسے ہندو جو بھارت میں شرنارتی بن کر جی رہے تھے اب آج سے وہ شرنارتی نہیں بلکہ بھارتیے کہے جائیں گے وہ اب دل سے نہیں کاغذ سے بھی ہندوستانی ہو گئے ہیں ناغرکتہ سنشودھن قانون یعنی کہ سی اے اے آج سے قریب دو مہینے پہلے گیارہ مارچ کو دیشبر میں لاغو ہوا تھا اب دو مہینے کے بعد سی اے قانون کی وجہ سے چودہ شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ مل گئی ہے ان چودہ بھارتیوں میں کچھ پاکستان سے بھاگ کر آئے تھے تو کچھ افغانستان سے ان میں سے کئی تو دس سال سے بھی زیادہ سمیں سے بھارت میں شرنارتی کا جیون جی رہے تھے شرنارتی کیمپ میں رہتے تھے آج جب کیندری ایک گریس اچیب آجے کمار بھلا نے ان لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ سرٹیفیکٹ دیا تو ان کے چہرے پر خوشی تھی آج بہت ہمیں خوشی ملی ہے کیونکہ آج ہمارے آتھ میں سیٹی پکٹ ہے کو کیونکہ ہم یہاں کے ہوگے بہت دکھ جیلا بہت پریشانی جیلی ہمیں بہت خوشی کہ ہمیں ناغریتہ مل گئی اور اس سے زیادہ ہمیں بہت کچھ نہیں چاہیے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی برسوں کی تفسیہ پوری ہو گئی ہو اور یہ ممکن ہو پایا ہے سی اے اے خانون کی وجہ سے اسی سی اے اے خانون کا وپکش لگاتار ویروت کرتا آیا ہے آج دیشت میں آپ کو اور ان لوگوں کو جو سی اے اے کا ویروت کر رہے تھے انہیں شرنارتی سے بھارتی بنے لوگوں کو بہت دھیان سے سننا چاہیے پورا حق جو ہے جو پرمان پتر ہے وہ دے دیئے گئے ہیں اور چہروں پر خوشی جو ہے وہ جھلگتی ہے اور اب تیار ہے آپ لوگ پھر اپنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ نئی شروعات کے لیے بس ابھی نئی جندگی کی نئی شروعات ابھی کرنے جا رہے ہیں آج بہت ہمیں خوشی ملی ہے کیونکہ آج ہمارے ہاتھ میں سیٹی پکٹ ہے کیونکہ ہم یہاں کے ہوگے بہت دکھ جہلا بہت پریشانی جہلی ہم 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 ہندوستانی ہو گئے اب تو اب وہی بات ہے نا کوئی ابھی پاکستانی کہے گا نہیں ہمیں کوئی بھی بولے گا کہ پاکستانی ہو تو ہم پاکستانی نہیں ہمارے پاس ووٹ رائیٹ ہی گھاڑ ہے ہر چیز ہمارے پاس ہم پاکستانی نہیں ہم انڈیا اب آپ ہی اپنا پرمان پتر دکھا دیجئے گا یہ دیں دیمان دیمان